لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں چار مقامات پر چار فرائض کا ذکر ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ عالی عمران کی آیت ہے یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکم وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان پر اس اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو اس آیت میں چار فرائض نبوت کی طرف اشارہ ملتا ہے ایک تلاوت آیات دوسرا تسکیہ نفوس تیسرا تعلیم کتاب اور چوتھا تعلیم حکمت تلاوت آیات کا مقصد یہ کہ انسان کو خدا کی ہستی کا یقین ہو جائے اور اس کی ذات اور صفات کی معرفت نصیب ہو جائے یہ مقصد تلاوت آیات کے فیضان سے اپنے کمال تک پہنچتا ہے تسکیہ نفس ایک بہت ہی امپورٹنٹ انصر ہے کہ اگر تسکیہ نفس نہ ہو تو انسان علم کے باوجود گمراہی میں پڑ جاتا ہے تسکیہ نفس بہت ضروری ہے اس لیے علماء کرام تسکیہ نفوس کے لیے پھر صوفیاء کے پاس جاتے تھے صحیح معنوں میں جو صوفیاء ہوتے تھے یہ آج کل کے ڈھونگی نہیں جو صحیح معنوں میں نفس پر کام کرتے تھے انہیں شریعت جو انہوں نے پڑھی ہے مدارس میں علوم دینیاں جو انہوں نے پڑھے ہیں مدارس میں پھر اس کو ان کی روح میں اتارنے کا ایک پروسس ہوتا ہے تو تسکیہ نفس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا قلب و باطن ہر قسم کی محبت اور رقبت اور دنیاوی الفت کی میل کچیل سے پاک ہو جائے اور صرف خدا کی محبت اور عشق دل میں فروغ پاسکتا ہے تسکیہ کا عمل بہت ضروری ہے اس لیے ہمیں ایسے لوگوں کی ہمیشہ ضرورت رہے گی جو ہمارے تسکیہ پر کام کرے اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے کام کرتے دیکھا ہے جن کے پاس علم کے تو پہاڑ تھے پر نفس کا تسکیہ نہیں تھا اس لیے وہ نفس کے معاملے میں بڑے کچھے اسی طرح پھر تعلیم کتاب ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی اور کائنات کی حقیقت کا علم ہو وہ یقین کے ساتھ کی جان سکے کہ وہ کون ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا اس کی حقیقت کیا ہے مزید یہ کہ اس کائنات کی اصلیت کیا ہے اور اس سے اس کا کیا تعلق ہے اس میں اس کا کیا مقام ہے پھر تعلیم حکمت کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو یہ شعور اتا کیا جائے کہ زندگی میں کون سا ترز عمل صحیح ہے اور کون سا ترز عمل غلط ہے حقیقت میں دین ان چار مقاصد کے حصول کے اوپر مقنی حضور نے اپنی پیغمبرانہ تربیت کے ذریعے انسانیت کو انہی چار بنیادی حقائق سے آگاہ کی الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کائنات اور موجودات عالم کے خالق اور پروردگار کی ہستی کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں صاف ظاہر ہے کہ جب کائنات اپنی گونہ گو رنگینیوں کے ساتھ منصہ عالم پر جلوہ فروز ہے تو یہ کیوں کر تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی خالق اور سانے نہیں ہے یہ امارت بغیر میمار کی بن گئی ہے ایسا کیسے ہو سکتا دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ سے محبت اور والحانہ عشق پیدا کرنا ہے جس کی تکمیل بھی سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات کے ذریعے ہوتی ہے کہ جہاں اللہ عز و جل کی خوبیاں بندے کے سامنے آشکار ہوتی سورہ فاتحہ کی پہلی آیت خدا کے ہونے اور اس کی ذات و صفات کی معرفت کا درست دیتی ہے لہٰذا اس سے پہلے فریضہ نبوت کی تکمیل کی رہ ملتی ہے کیونکہ فرائض نبوت اور مقاصد دین میں سب سے پہلا فریضہ اور مقصد و مطلب یہی تھا کہ خدا کی ہستی کا یقین پیدا ہو اور اس کی ذات و صفات کی معرفت حاصل ہو الحمدللہ رب العالمین کے ذریعے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر تعریف اور کلمہ حمد کی مستحق اللہ کی ذات ہے کیونکہ ساری کائنات کے حسن و جمال اسی کے حسن ازلی کے پر توہ الرحمن الرحیم کے ذریعے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ محبوب لطف و کرم اور شفقت و عنایت میں بھی کوئی حد نہیں رکھتا اللہ اکبر مالک یوم الدین مالک یوم الدین کے ذریعے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ محبوب عادل اور منصف مزاج ہے گویا سور فاتحہ انسانوں کو یہ دعوت دیتی ہے کہ جب عشق و محبت کے سارے تقاضے اپنے کمال کو پہنچ جاتے ہیں تو اسی محبوب کی ذات میں پورے ہوتے ہیں جو اللہ ہے آؤ اس رب کے صحیح معنوں میں بندے بن جاؤ اور پھر انسان کا مقصد حیات اپنے رب کی عبادت کرنا اور اپنے رب کے عبد ہونے میں ایک کمال کو پہنچ جانا ہے بہرحال سور فاتحہ میں تصور وحدت ملتا ہے سور فاتحہ میں وہ وہ پردے اٹھتے ہیں نگاہوں سے کہ جن کو اگر انسان صحیح معنوں میں سمجھنا چاہے تو انسان کے پھر آنکھوں کے آگے کوئی پردے باقی نہیں رہتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں